جو ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں جناب جسٹ صاحب یہ فرمائے کہ پاناما کیس بڑا اہم کیس رہا اور اس میں ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر جو ہے ان کو ناہل قرار دیا گیا اکاما کی بنیاد پر کیا آپ کو اس کیس میں کچھ نقائص نظر آتے ہیں اس فیصلے میں دیکھیں جی میں دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ میں ہی تھا دوہزار پندرہ پندرہ دسمبر کو میں ریٹائر ہوا اور وہاں ایک پریس کانفرنس ایک درنہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا رہے تھے اس درنے میں سے جوید آشمی صاحب جو تھے امیہ اور جوید آشمی صاحب سٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے ہم کٹھے بھی رہے بنگلہ دیش نامنظور تحریف میں جی جی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نکالے گا اور ہم بڑے حران ہوئے انہیں دیکھا آپ اس وقت سپریم کورٹ کے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ناصر ملک صاحب اس وقت چیپ جسٹس ہیں ناصر ملک صاحب تو بڑے ٹھیک آدمی ہے اس قسم کا وہ مندے نہیں لگتے کہ انہوں نے کوئی بات چیت کر دی ہو کسی کے ساتھ مجھے یقین تھا اس سلسلے خیر وہ وقت گزرتا گیا اور پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ نہیں نکالا پنامہ کیس میں وہ تو جسٹس ساکب نصار اور جسٹس کھوسا کے دور میں نکالا ہاں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ اب پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہوئی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا جعوید آجمی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا مطلب ہے اس میں حقیقت تھی جیسے وہ بعد میں ظاہر ہوئی دیکھیں یہ تو یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کو کہا انہوں نے کی اور یہ پھر ہوا یہ کام تو ہوا نا پھر سپریم کورٹ نہیں نکالا نواز شریف صاحب کو آپ بطا اور جج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا کامہ کی بنیاد پر نائلی بہت سارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اچھے دل سے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہیں درست نہیں ہیں ان میں ظلفکار علی بکٹو کا کیس ہے کب سے چلنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت پیپس پارٹی کی جو سارا شور ڈالتی تھی اور اس طرح کے کہیں فیصلے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے جسٹس ساکب نسار اور جسٹس خوصہ یہ تو دونوں نواز شریف دور میں بطور جج جو ہے الیویٹ ہوئے تھے بظاہر تو نواز شریف سے ان کے معاملات اچھے تھے کیا ان کے درمیان کوئی ذاتی انات کوئی مشکلات کوئی تحفظات پیدا ہو گئے تھے جب ان کا سال پورا ہوا ایڈ آگ ایڈیشنل جج کے طور پر تو ان کو آہ کنفرمیشن کے لیے ریکمنڈ کر دیا چیف جسٹس صاحب جو مجھے بدل تو جب یہ نواز شریف صاحب نے بھی آگے بھیج دیا اس وقت پریزیڈنٹ تھے رفیق طارد صاحب تو رفیق طارد صاحب نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ ان کو ابھی ایک سا ان کو ابھی ایکسٹینڈ کیا جائے ان کو ایک سال کیلئے تو وہ جو مجھے پتا ہے اس وقت ہم نے پڑا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پریزیڈنٹ اوس میں میرا بات لوگوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ کو ملنے کے لیے پریزیڈنٹ اوس آئے لیکن پریزیڈنٹ صاحب اس کو نہیں اس بات پہ اڑے رہے تو وہ پھر انہوں نے پریزیڈنٹ والی جو بات تھی اس کو مانے یعنی جسدر رفیق طارد نے مستقل تیناتی کو منظور نہیں کیا جسٹس ساکب نصار اور جسٹس خوصہ کی اور ایک اور تھے میاں زفر یاسین صاحب اچھا تینوں کی نہیں مانے ان کو ایکسٹینڈ کار اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ناراض ہوئے ہوں گے جج صاحب آنے دیکھیں نہیں وہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تکلیف تو آدمی کو ہوتی ہے کہ باقی بہج کے جو جج صاحب آنے وہ اوتھ لے لیں اور یہ ان کی اوتھ نہ ہو اور یہ عشق قابل آدمی تھی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جج صاحب ویسے کیا کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے ناراضگی ہو جائے کسی سے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پھر اس کا کیس سامنے آ جائے تو کیا وہ کیس سننا چاہیے کیا اس کے خلاف اپنی نفرت یا دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا کیا کہتا ہے برائی صاحب دراصل یہ ہے کہ ہر جج جو ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس میں فیصلہ زیادہ نہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا اور اس کیس میں مجھے نہیں بتا کہ ان کا یہ کوئی ایسی بات تھی کہ یہ نراز تھے یا ایسی بات اس کی وجہ سے یہ کوئی بات چیت ہے میں نہیں کہہ سکتا بہرحال یہ فیکٹس ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہوئے تھے لیکن یہ بعد میں جج بانے دے سپریم کورٹ کے پھر چیپ جسٹس بھی بن گئے کاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ججز کا جو اپنا معاملہ ہے اس کے بارے میں کانڈکٹ کیا ہے پھر یہ انہوں نے دوبارہ ایف پی آر کے سامنے جواب دہی کے لیے طلب کر لیا ہے ان کی بیگم کو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں جی سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنایا ہے اور انہوں نے اس ریفرنس کو چیلنج کیا تھا مقتصر فیصلہ آیا ہے ابھی اس کی گراؤنڈ جہیں وہ آ رہی ہاں لیکن یہ ضرور انہوں نے کیا ہے کہ اس ریفرنس کو تو ختم کر دیا ہے لیکن ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کر دیا ہے کہ ایف بی آر کے سامنے فائز عیسیس کی بیگم اور بچے جو ہیں دونوں وہ پیش ہوں اور اپنا کیس جو پیش کریں اور ایف آر ایف بی آر جو ہے وہ سات دن میں ان کو نوٹس دے گا اور پھر پتہ نہیں چالیس دن میں یا پیٹالیس دن میں وہ ایف بی آر فیصلہ کرے گا اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں اگر ان کی ان کا معاملہ بھیجے گا سپریم ویڈیشل کانسل میں اور چیف جسٹس اس کو دیکھ لیا اب بیج دیا ہے تو اس میں جو لکھا ہے کہ بھئی ان کے بچوں کا نوٹس ان کے مکان کے سامنے لگایا جائے دیوار دروازے کے یا وہ پیش ہوں اتنے دنوں میں نہ بھی ہوں تو فیصلہ کر دے تو یہ میں سمیتا ہوں کہ ایک جج کی عزت کا خیال رکھنا چاہیئے تھا تو اس اب عام لوگوں کے حوالے سے بھی بات کریں کہ بطور جج آپ کا طویل کیریئر راہ یہ جو زمانت کا اختیار ہے ججوں کے پاس اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ میر شکل و رحمان کیس ہے آہد چیما کیس ہے تاریخ پہ تاریخ پڑھتی ہے تو کوئی کیا اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے قانون تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس معاملہ آئے تو جائز صاحبان جو ہیں اپنی کے مطابق تاریخ دان دیتے ہیں پہلی دفعہ نوٹس کرنا ضروری نوٹس جو میر شکل و رمان کا کیس ہے وہ بھی اخباروں میں ہی میں نے پڑھا ہے کہ ان کا جو نوٹس پہلے بنچ نے کیا جو اکونٹیبلیٹی کو کے کیسز کو دیکھا تھا لوگ کا اس کے بعد وہ دوسری دفعہ گو کیس غالباً نہیں لگا یا بنچ ٹوٹ گیا نیا بنچ بنا وہ بیٹھا نہیں تیسری دفعہ لگا ایک بنچ بنا اور اس بنچ نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے پڑھا نہیں اور اس کو رکھ دیا حالانکہ اس کو ایک زمانت کا معاملہ تھا کیونکہ گو ریٹ پٹیشن تھی لیکن زمانت کا معاملہ تھا اگر بنتا تھا تو اس کو گرانٹ کر دیتے نہیں بنتا تھا تو خارج کر دیتے چلو کر دیا پھر وہ بنچ کو انہوں نے توڑ دیا اور نیا بنچ بنا اور نئے بنچ نے جو وہی منڈے کو لگا تو انہوں نے کہا بھئی یہ اس کا ایک جو پیرا وائز کمنٹس ہیں یہ ایک جج کی فائل پہ نہیں تو اب اس کے لیے دو ہفتے کے لیے ارجند کر دینا یہ جانا نامناسب سا ارڈر لگتا ہے کیا کسی کی ازادی کا معاملہ ہے بنتی ہے اس کی بھیل تو گرانٹ کریں نہیں بنتی تو خارج کر دیں آپ چیف جسٹس رہے ہیں ججز کا انتخاب بھی آپ کے زمانے میں ہوا کتنی انٹرفیرنس ہوتے تھے دیکھیں جی میں چیف جسٹس کے طور پہ تو گھولتا رہا کہ کوئی اچھے ججزاں مل جائے میرے پاس کوئی 35 ججز تھے اور پچیس سیٹیں کھالی تھی لیکن مجھے اس نہ ملے اس قسم کے آدمی جس طرح کہ چاہیے تھے میں پورے ججز تو نہیں فل کر سکا لیکن ایک واقعہ ضرور ہوا اس کے دوران کہ ایک دفعہ مجھے میرے سیکرٹی نے بتایا کہ آئیے سائی کے کوئی جنرل صاحب بات کرنا چاہتی تو میں نے کہا کرا دیں بھئے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا آپ جج رکھ رہے ہیں میں کہاں ہاں جی رکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فلا فلا آدمی کو بھی جج بنا دیں میں نے ان کو کہا کہ آپ آپ لیفٹینر جنرل بناتے ہیں میں نے کہا میرا بھی لیفٹینر جنرل بناتے ہیں یہ تو نیجی ہو سکتا یہاں ہم رہے ہو رہی ہیں بیچنا یہاں پہ ٹیلی فون بند ہو اس لئے اس دور میں کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی اور انٹرفیرنس بھی اسی وقت ہوتی ہے جب لوگ کوئی تھوڑا سی گنجائش پیدا کرتے ہیں